سب کو جائمہ سکھی اور سب کا پربو کے نام میں سواگت ہے پربو نے پھر سے ہمیں اکھٹا کیا اور یہ انگرہ دیا کہ ہم پھر سے پربو کے بچن کے لیے اکھٹا ہوئے پربو کی بڑھائی کرنے کے لیے پربو کی تعریف کرنے کے لیے پربو کے بچن سے جو سچا ہی ہے وہ آج سکھنے کے لیے پھر سے پربو نے ہمیں یہ سنگت ہی دیئے پربو کا دھنے بات کریں آؤ پرامنا کرے گے اپنے سروں کو جھگائے گے آن بر کرے گے پیتا ہم یہشو مسیح کے نام میں جھکتے ہیں دھنیوات کہتے ہیں کیونکہ اب تک ہمارا سانس چلتا ہے اور ہم جیویت ہے یہ آپ کا انگرہ ہے کئی لوگ رہتے ہیں جیتے ہیں لیکن دھنیوات کرنا رہ جاتا ہے پربو ہم آپ کو یاد کرتے ہیں یہ بھی آپ کا انگرہ ہے جس سے ہم آپ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں اور پربو آپ پہ وصفات بھی ہم نے کیا ہے یہ بھی ایک انگرہ ہے کہ ہم وصفات کر سکتے ہیں جیسے اکا وچن میں لکھا ہے کہ میرے پتا کے بلائے بینا میرے پتا کی مرضی کے بینا میرے پاس کوئی نہیں آسکتا تو یہ شو مسیح جب ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو یہ انگرہ ہے پرمیز پر کا کہ ہم آپ کی بات کو سمجھ سکتے ہیں اور پربو پرات نہ کرتے ہیں آج کے مرسیمیتی کو آسیس دینا پویدر آکمہ ہم سے بات کرنا جوڑے وارے بھائی بیلوں کو آسیس دینا پھر سے زنیواز ہر ایک باتوں کے لئے یہ شو مسیح ہم آپ کے آمین پرس بہت سمجھیں چیک کرو چیک کرو نا چیک کرو تو بیجا نے کہنا ہے تو اور گناتی میں کہیے تو تمہیں درے ساوزان دے جاؤ اور ہندی میں کہے گے تو سارے لوگ سچیت ہو جاؤ پربو کا مچند اب ہم سننے والے ہیں آمین تو آج ہے ہمارا دن اپوسٹر لے پریریت یا رسول پنجابی میں رسول کہتے ہیں ہندی میں بھی رسول یا پھر ہندہ ہندی میں پریریت بھی کہتے ہیں تو یہ پریریت کا دن ہم کہے گے کہ آج بائبل میں سے پریریت کے بارے میں ہم چرشا کرے گے سوچے گے سنے گے ہر ایک جو پربو کے لوگ ہیں دہیوان پربو کے لئے جو رسول کہے گے یا پریریت کہے گے اس کے بارے میں آج سوچنا چاہتے ہیں ایک بیٹن گے آج بیٹن گے آج بیٹن گے آج بیٹن گے آج بیٹن گے یہ نہیں یہ نہیں بس یہ ایک بیٹن گے بس ہیلوان چیک لوگ کا سو سمچان چھتہ عدیائے تیرہ میں یاد ہم پڑھے گے تو یہاں پہ لکھا ہے چیلے اکٹے ہوئے اور یہشو نے کئی کئی چیلوں میں سے مار کو نیوک کیا اور انہیں رسول کہا انہیں پریریت کہا یہ جو اپوسٹل سبت ہے وہ انگریز ہی میں نہیں پر وہ تو گریک میں سے آیا ہوا اپوسٹلوس پہ سے یہ ورڈ سبت آیا ہے اپوسٹل اس کا ارث یہ ہے کہ پرمیسور کے جو بھیجے ہوئے ہیں سندیسہ لے کے سندیسہ دینے کے لیے سیوکائی کے لیے جس کو چڑا ہے وہ اپوسٹل ہوتے ہیں وہ پریریت ہوتے ہیں وہ رسول ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے وہ ایک پوشٹمین کی طرف صرف صرف سندیس جو ہے وہ کہنا ہے سندیس کو کہنے کے لیے ہی یہ لوگ کو نیوک کیا ہے سندیسہ دے دیا پھر بات ختم سندیسہ دینے کے لیے سو سماچار یا پرمیسور کی اور سے کچھ بھی ہے کہنے کے لیے پرمیسور نے نیوک کیے ان کو پریریت کہا جاتا ہے یشو نے اپنے پریریت کو کھڑا کیا کہ میں تمہیں جو سکھایا ہے تمہیں جو کہا ہے وہ جا کے وہی صدر تمہیں کہنا ہے تم میرے پریریت ہو تو پرمیسور نے بارہ کو بارہ چلے کہیں سارے چلے تھے اس میں نیوک کیا تھا پر بارہ پریریت کئی چلوں تھے اس میں سے بارہ کو پریریت یا رسول بنائے اور کئی جو چلے تھے ان کو کئی کئی سواے دی پر یہ بارہ کو رسول کہا گیا آج رسول کے بارے میں یا جو پریریت ہے اس کے بارے میں ہم آج بائبل سے سکھیں گے دیکھیں گے ساتھ باتیں میں کہنے والا ہوں ہم کیسے معلوم کرے کہ یہ پریریت ہے اس کو یشو نے سندے سار دیکھ کے کچھ وچن کہہ کے ان کو بھیجا ہے آج کئی لوگ سو سماچار دینے چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی رسول ہیں تین سچائے میں کہوں گا پہلی بار یشو مسیح ایک رسول تھے یشو مسیح بھی ایک پریریت تھے کہاں لکھا ہے ہبرو ہبرانی پتری اس کا پہلا تیسرا عدیاء پہلی آرکت تین اور ایک میں لکھا ہے یشو مسیح رسول تھے کس کے پرمیسور کے رسول تھے پرمیسور نے اس کو سندے سار دے کے بھیجاتا تجھے یہ یہ کہنا ہے اس لئے یشو نے کہا جو جو میں نے سنا ہے اس کی گھوائی میں دیتا ہوں میں وہی کہتا ہوں جو میرے پیتا نے مجھ سے کہا ہے اور یشو نے کہا جب لاجرس بیمار تھا تب یشو نے پراتنا کی پرمیسور نے اس کو نہیں بھیجا تین دن کے بعد اس کو بھیجا اور یشو مسیح جب بیتانی آیا تب یشو نے کہا پیتا تُو نے مجھے اب بھیجا جبکہ لاجرس کو مرے ہوئے چار دن ہو گئے اور قبر میں سڑ رہا ہے یشو نے تب یہ کہا کہ تُو نے مجھے اب بھیجا تو میں اب آیا تو جو رسول ہوتے ہیں ان کو جب سندے سا ملتا ہے فیر ہو جا کے کہتے ہیں وہ رسول ہے یشو مسیح بھی رسول تھا ہی بلانی ہے تین اور ایک میں نکھائے اور ایک بات دیکھتے جو رسول ہوتے یا جس کو پیجا گیا ہے یدی کوئی چینہ مانگے تو اس کو چینہ دینا پڑتا ہے سارے چیلے رسول یا پرلیت نہیں ہے سب کو سو سماچار دینا یہ تو کرتو یہ ہے فرج ہے پر سارے چیلے رسول نہیں ہے یہ دوسری سجائے اور کئی رسول تھے بارہ رسول میں یشو نے پترس کو پاسٹر بنایا سارے رسول تھے اس میں سب باروں میں سے پیجن کو پترس کو یشو نے پاسپان بنایا کہ یہ جو میرے رسول ہے ان کو تو سنبھال نہ تو پاسٹر کو دیکھتے پتر یحنہ بارہ اکویس و دیا اکیس اور سلا میں دیکھتے ہے یشو نے تیسری بار درست دیا کہ میں جیویت ہو چکا ہوں اور چیلے اپنے اپنے کام دھندے میں لگ گئے تب یشو نے سیمون پترہ سے کہا کیا تو مجھ سے پیار کرتا ہے یعنی تو مجھے پیار کرتا ہے تو میرے جو بھیڑ ہے ان کو سنبھال نہ میرے میمنے ان کو سنبھال نہ یا تین بار ربو یشو پترہ سے ایک کا ایک سوال دوراتے کہتے میرے میمنے کو سنبھال اور بھی میرے بھیڑ کو سنبھال یا لیم سبدہ بھی ہے اور شپ بھی سبدہ بھی ہے اور جو لیم ہے یا پھر کہے میمنا کہے گے اور بھیڑ میں تھوڑا انتر ہے میمنے جو ہوتے وہ بلی کے لیے ہوتے اور جو بھیڑ ہوتی ہے ان کا اون بھیگ لے سکتے ہیں ان کو کٹا نہیں جاتا انہیں بھیڑ کہا جاتا ہے اور میمنا ہوتا ہے وہ بلی کے لیے اس کو کہا جاتا ہے دونوں شپ ہے دونوں بھیڑی ہے پر جس کو ارپن کیا جاتا ہے تو یشو نے پترس سے کہا میرے میمنے جو ہیں یعنی جو بارہ گیارہ چیلے ان کو تو چلانا یہ کی سولہ سترہ میں آپ پڑھ سکتے ہو جان سکتے ہو تو یہ اور سچ چاہیے کہ جو سارے جو چیلے تھے اس میں سے سب پریریت نہیں تھے اور جو پریریت تھے ان کو بھی سنبھال لے کے لیے یہاں پہ پترس کو چھنا گیا میں ساتھ باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے جانے کہ کوئی رسول ہے کیسے جانے کہ وہ یہ شو نے اس کو پریریت کی لیے چھنا ہے ایف ایسی چار اور گیارہ میں پولوس کہتا ہے کہ منگلی کے لیے منگلی میں پانچ طرح کی سیوہ کرنے کے لیے جو چیلے آ چکے ہیں سنتوں آ چکے پویتر ہے جو لوگ کو سنسار سے الگ کیا ہے اکھٹا ہوا جو جھنڈ ہے چرچ یعنی جو اکھٹا ہوئے لوگ اس کو کہا جاتا ہے جیسے مکان اور گھر میں جو فرق ہوتا ہے مکان وہ ہے جہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے پر جب کوئی رہنے آ جاتا ہے تب کہتے یہ گھر میں آؤ میرے ایسے ہی جو چرچ ہے وہ اور مندر میں فرق ہوتا ہے چرچ جو ہوتا ہے جہاں پہ پر پر کے لوگ کلیسیا ان کو کہا جاتا ہے پر لوگ چرچ کہا جاتا ہے جانا لوگ اکھٹا ہوتے سارے مسیح کے لوگ اس کے پریوار کے لوگ اکھٹا ہو کے بیٹھتے آراد نہ کرتے پرمیسو کی بات کرتے یشو کی بات سنتے وہ سارے اکھٹا ہوئے لوگ کو چرچ کہا جاتا ہے یہاں چرچ میں یشو نے آسمان میں جا کے کئی کئی لوگ کو چنا اور ان کو رید کہا کسی کو اس نے نبی کہا بھویسی کہا کسی کو اس نے چنا کہ تو اب سے ایوین بلیش یا سما چار دینے کے لیے تجھے میں نیوک کرتا ہوں کسی کو بلا تو پاسٹر ہو جا کسی کو بلا تو سکسک بن جا لوگوں کو سکھانا اسی لیے کلیسی میں دیا دی ہے کہ جو لوگ آئے ہیں نئے نئے لوگ جو جو جڑے ہیں ان کی تیار کرنے کے لیے جب تک مسی لوٹ کے نہ آئے تب تک وہ لوگ تیار ہو جائے اسی لیے اور مسی کی طرح ہو جائے اچھے ہو جائے بھرے ہو جائے پویتر ہو جائے اسی لیے یہ پانچ سیوہ منلی میں ییشو مسی نے نیوک کر کے ان کو رکھا ہے پالس ملی میں یہ پانچ سیوہ ہے وہ دی گئی آج ہم رسول کے بارے میں دیکھیں گے پہلی بات جو رسول ہوتے ہیں ان کو اسی لیے ییشو نے چنا ہے کہ وہ جا کے اور جو لوگ ہیں مسی کے ہیں گھوم گئے ہیں یا پھر پتا نہیں ہے کہ وہ صحیح میں پرمیس ور کے پریوار کے لوگ ہیں ان لوگ کو دھوٹ دلے گا ان کو پھر سے بھیر سالہ میں لانے کا یہ جو کام ہے وہ رسول کا ہے رومن پندرہ اٹھرہ اور نس جدی تم پڑھو تو وہاں پہ لکھا ہے پولوس کہتا ہے یہ شم مسی نے کی گواہ ہی میں دینا چاہتا ہوں اس نے میرے دوارہ جو سارے کام کیے ایسے عدود کام کروائے مجھ سے کروائے کہ جس سے جو پردیسی لوگ ہیں وہ آگیا مانے اور وہ وسباس کرے اسی لئے یہ شو نے مجھے ان کے بیچ میں بھیجا اور میں ایسے کام کر پایا کہ جس سے وہ وسباس کرے میرے اور مجھے میرے پہ بھروسہ کیا اور وہ کلیسی میں منلی میں لوگوں کے بیچ میں ان کو بھی جھوڑا تو جو پریریت ہوتا ہے اس کو اسی لئے بھیجا جاتا ہے کہ لوگ گمائی ان کو گمائی دے کہ ہمیں پرمیسر نے بھیجا آئے یہ دیکھو چینہ یہ دیکھو چمتکار اور وہ لوگ مسیح میں آئے تو اس کو بریریت کہا جاتا ہے پہلا تیموتی دو اور سات میں لکھا پولوس کہتا ہے میں ودیسی ہو کے لیے انیجاتی کے لیے مجھے جھونا ہے کہ میں جاؤں پترس بھی کہتا ہوں کہتا ہے جو پرمیسر کے لوگ ہیں جو بکھل چکے ہیں ان کو لیکن لینے آنے کے لیے پترس کہتا ہے پہلا پترس پہلا دے پہلے آیات میں مجھے بھی بھی بھیجائے ودیسی کے بیچ میں انیجاتی کے لوگ میں کہ میں جا کے ان کو لے کے آنے تو پہلی چیز جو نبی جو رسول ہے یا جو پریرد ہے ان کی سوگائے اوروں کو دیکھتے جو رسول ہے جیسے یوہنہ 21 15 میں یشو مسی نے پترس سے کہا کہ تو میرے جو بھیڑ ہے میم نے ان کو سنبھال میم نے سب در رکھائے تو یہ میم نے جو رسول ہے یا پریرد ہے ان کو میم نے کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جدی پڑھو تو پہلا کرنٹی چار اور نو میں پڑھو تو پولوس کہتا ہے ہم جو رسول ہے ہم جو پریرد ہے ہمیں پرمیسوان نے آگے رکھائے مرنے کے لیے آگے رکھائے کی اگر تمہیں ماننا ہے تو پہلے یہ رسول کو ماننا اور رسول جو ہوتے وہ دنیا کے نظروں میں ان کا مسکری ہو جائے ان کا احمان ہو جائے اس لئے ان کو چنہ ہوتا ہے کہ وہ سب سے آگے رہے مرنے کے لئے آگے رہے تو جو صحیح میں رسول ہوتے وہ مرنے کے لئے ہوتے مارا جانے کے لئے ان کو میم نے کہا جاتا ہے جدی پڑھ سکھو تو بہت اچھا چار رن لاؤ میرے سمجھ میں فرمی سوار نے ہم پریریتوں کو سب کے بار تمہاری تمہارے نائی تھیرایا ہے جن کی مرتیوں کی آگنا ہو چکی ہے ان کی مرتی ہونی چاہیے اور ہم جگت کے نظروں میں اور سوار دوس کی نظروں میں ایک تماسہ ہو گیا ہے ہم کبھی بھی ان کو مار چھوڑ دو کبھی بھی مار کبھی بھی لے کے آو دیکھتے پرید کے کام رسول کے کام پانچ اور چالیس پہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ رسول تھے ان کو ستا گیا ان کو مار گیا اور پھر ان کو کہا گیا تمہیں یشو کا نام نہیں لینا ہے پھر ان کو مار پھر بھی یشو کا نام لیتے خوس ہوتے پر میسور کے لیے یشو کے لیے مار پڑا ڈاک پڑی تو خوس ہوتے چلے گئے تو جو رسول ہوتے خوس ہوتے مرتے یشو کے لیے سہتے ہیں وہ رسول ہوتے جس کو بیجا جاتا لک گیارہ اور 49 49 49 کیا لکھا ہے اچھا کل پڑھو گے لک گیارہ اور 59 پڑھو اس لیے دیکھو پرمیسور کی بندی نے کیا کہا اس نے کہا کہ ان کے بیج میں بھویسور کو بھیجوں گا اور پریریت کہو یا رسول کو بھیجوں گا اور ان میں سے کتنوں کو مار ڈالے گے اور کتنوں کو ستائے گے تو پہلی بات دیکھتے ہے جو صحیح میں رسول ہے اس کو مارا جانا چاہیے اس کو ڈاٹ پڑنا گھر میں بیٹھ کے ایسی میں بیٹھ کے ایسے ایسے پرابطہ کرنے والے نہیں رسول کو پریسان ہے اسی لئے ان کو چھنا گیا ہے تو سچا جو رسول ہے وہ دکھوں میں سے جائے گا لوگوں کے تانے سنے گے اور دوسری بات جو رسول ہوتے ان کے لئے پریس کام چھ اور چھ میں دیکھتے کئی چیلے جو نئے نئے چیلے بھی جھڑنے لگے سروات میں تب کئی سارے چیلے ہوگئے پانچ جار سے جانے چیلے ہونے لگے نئے نئے سروات چرچ میں تب وہاں پہ گھڑ بڑی ہوگئی کھانے کے لئے کہ یار تم کیا کرتے ہو تم یہ اسرائیل کے لوگوں کو پہلا کھانا دیتے ہو اور یہ پرائے جو جاتی سے آئے ہوئے ہیں گریگ لوگ ان کے بینوں کو کھانا نہیں دیتے ہو تب جرا جھگڑا ہو گیا تب لوگ آئے اور پریریت جو رسول تھے ان سے کہا کچھ کرو یہاں کرے کھانے کے لیے تب یہ جو رسول تھے پریریت تھے انہوں نے سات لوگ کو چھنکے ان پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے آسیز دی کہ اب تم یہ سارا جو ویوٹ ہے وہ آپ کو کرنا ہے تو ہاتھ رکھنے کا جو ہے وہ پریریت کا کام ہے چھے اور شے میں دیکھتے پریریت کے کام چھے اور شے اور ان ہے پریریت کے سامنے لے کے آئے کھڑا کیا یہ سات لوگ کو کھڑا کیا اور انہوں نے کیا کیا ہاتھ رکھ کے پراہ نہ کی اور پریریت کے کام آٹھ اور آٹھ آٹھ سب سنا کی سمرن لوگ نے بھی مسیح میں آ چکے ہے تب پترس کو جو رسول دے پریریت دے ان کو بھیجا جس سے وہ ہاتھ رکھے پراہ نہ کرے رومان ایک گیارہ میں پولوس کہتا ہے میں پہلی آیت میں کہتا ہے میں تو رسول ہوں میں تو پریریت ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس آؤں گیارہ انہیں لوگ اور دوسرا دیموتی ایک چھے میں بھی پولوس کہتا ہے یاد رکھنا میں ہاتھ رکھے ہے تیرے پہ پترس تیتس یہ یاد رکھنا تجھے بھی وردان ملے ہے پہلے کہ آٹھ اور سترہ میں یہ ہی ہے کہ جب یہ جو چیلے نہیں پر جو رسول تھے وہ ہاتھ پریت وہ لوگ بھی ہاتھ رکھ رکھ رات نہ کرتے اور کہا تیموتی تو سب کے ہاتھ مت رکھ دینا سوچ سمجھ کے کرنا تو جو ہاتھ رکھ 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 دینا ہے یا پھر پویتر آتما کا دان لوگ پائے اسی لیے یہ رسول ہوا کرتے تھے اور بات دیکھتے تیسری بات رسول کون ہے جو پریت وہ کون ہے پھر پر پر دیکھتے ہے یہاں پہ لکھا ہے منگلی کو لکھا ہے تیرے جو دکھ تُو میرے لیے خاتر سہت آتا بڑی بات ہے اور تمہارے جو اندر کئی لوگ ہیں جو خود کو رسول سمجھتے خود کو رسول ہوں یہ شمسی جب آیا اور کہا مجھے پرمیسو نے بھیجائے میں رسول ہوں مرد بارہ اور آٹھ 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 میں لوگ نے کہا یدی یہ شمسی تم رسول ہو پرمیسو نے تمہیں یدی بھیجائے تو کوئی چی نہ بتاؤ تو یہ تیسری بات ہے جو رسول ہوتا ہے اس کو سابس کرنا پڑتا ہے کہ وہ صحیح میں رسول ہے گر ساستر گراتی میں کہتے ہندی میں کہتے بجان ساہی گرات ہندی میں کہتے چاہتر چاہتر اور نو چاہتر چاہتر اور نو گراتی لوگ ہندی کی کھیتتے ہندی گراتی کی کھیتے کچھ نہیں کرو کچھ رہو بہت آئے یہاں پہ دکھ آئے جدی پڑ سکتے تو بہت بڑی ہم تو ہم کوئی نیسان نہیں دیکھتے ہیں کوئی نبی نہیں رہا ہے تو نیسان مانگتے تھے کوئی نبی ہے تو کیا صحیح میں نبی ہے تو کیا صحیح میں رسول ہے کیا تجھے پرمیس دیئے کیونکہ پہلے ہم نے پڑھا کہ پرکاسی دو دو میں لوگوں میں کھڑے ہو گئے تھے رسول 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 کئی کسی کو پوچھا جاتا ہے کیا تو چینہ نہیں بتائے گا تو یہاں پہ جو رسول ہوتے وہ پرمیس رہتی اور سے چینہ بھی بتاتے یشو بھی پچھا گیا کیا تجھے پرمیس نے بھی جائے کو چینہ بتا اور یشو نے کہا کہ جو وصواس نہیں کرتی ہے پرجا وہ تو نہیں مانے گی پھر بھی میں چینہ بتاؤں گا میں مانا جاؤں گا اور پھر سے جی اٹھوں گا تمہیں پتا چلے گا مجھے پرمیس نے بھیجائے پیٹا کی کام دو اور 43 43 میں یہاں پہ پڑھتے 43 سب لوگ دھر گئے جب پترس اور یہ جو پرید تھے ان سے بڑے بڑے کام ہوئے تو لوگ سادھار لوگ دھر گئے کیونکہ رسول کے تمہارا سے کام ہوئے کہ لوگ مانگ کہ یہ رسول ہے تو جو رسول ہوتے وہ چینہ دکھاتے 43 اور سب لوگ اور سب لوگوں پر بھئی چھا گیا اور بہت سے عدبوت کام اور چینہ پرید تو کے دوارہ پرگٹ ہوتے رہے جس سے لوگوں کو پتا چلے کہ ان کو یہ شو نے رسول بنائے ان کو ریشو نے بھیجے ہے اور اگر یہ چوتھ آدھی پرد کے کام یا پھر رسول کے کرتب چار اور تیس میں لکھا ہے پرید بڑی سامر سے ربی یشو کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے ہم کو یشو نے کہ میں جی اٹھاؤ جاؤ لوگ پوچھے یشو مسی صحیح میں جی اٹھا تو آپ کام دکھانا کیا ہے پرید بڑی سامر سے ربی یشو کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے اور ان سب پر بڑا علی گرہ تھا تو یہاں پہ دیکھتے جو رسول ہوتے وہ گواہی جاتے دیکھتے جدی کوئی گواہی مانگے کی کیسا ہی میں تو رسول ہے تو اس کو ثابت کرنا ضروری ہے اس لئے فالوس بھی کہتا ہے پہلا کرنی نو نو بات دو اور تین میں کیا تم مجھے پریت نہیں مانتے ہو اچھا تم اچھے چنہ بتاتا ہوں دیکھو دیکھو میں نے جس کو بھیجا ہے اور جو لوگ مسیح میں آ گئے کیا یہی چنہ نہیں ہے کہ میں صحیح میں مجھے بھیجا اور لوگ یشو کے اور مڑے میرے سوال پوچھنے والے ایسے بنایا ہے تو جو رسول ہوتا ہے اس کو سوال پوچھا جا سکتا ہے دوسرا کرنطی بار اور بار میں پھر سے پولوس کہتا ہے کہ لوگ مجھے پوچھتے صحیح میں کیا تو رسول ہے کیا صحیح میں یہ منڈلی میں تو ایک ریت ہے تو کہتا ہے کہ میں نے سانتی سے ایسے بڑے کام دکھائے کہ جس سے تمہیں مصفاس ہو جائے کہ میں بھی رسول میں ایک ہوں ہمیں مکتی 24 24 میں بھی لکھائے کہ ایک سمجھ آئے گا جھوٹے لوگ آئے گے جھوٹے بھویس سے مکتہ آئے گے ایسے چینل کرے گے جیسے ان کو صحیح پنیس بھیجا آئے تو سچے ہوتے یا جھوٹے ہوتے وہ بھی اپنا پرچا دکھاتے وہ بھی اپنا سامر دکھاتے وہ بھی چینل چمتکار کرتے جس سے ثابت ہو جائے کہ ان کو بھیجا ہے تو یہاں پہ یشو نے کہا مکتی 25 24 میں جھوٹے 22 وقت جھوٹے مسیح بن کے دور آئے گے اور تمہیں تمہارے آنکھوں کے سامنے ایسے کام کر کے دکھائے گے کہ تم کو ماننا ہی پڑے گا کہ وہ بھیجا گیا ہے پر وہ جھوٹے ہوگے یوہنہ 6 اور 14 میں یشو نے کہا جب یشو نے بڑے کام کی تو لوگوں سامنے اس کو پرمیسرنے بھیجا ہے یو سامنے تیرہ اور ایک میں لکھا ہے ایک بھئی سوانی تھی زائل کے لوگوں کے لئے چیتانی تھی کہ یدی تمہارے میں کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے مجھے پرمیسرنے بھیجا ہے تو سپنا بتائے یا کوئی بات کہے بھئی سوانی چمتکاری ہوتے وہ جو کہتے وہی ترہ سے ہوتا ہے اور جو سچے ہوتے وہ بھی جو کہتے وہ ہوتا ہے تو ہمیں یسو نے پہلے سے بتایا کہ جو چین چمتکار ہیں وہ ہونے والے تو بھرمو کے لوگ بھی چمتکار کرتے ہیں اور جو سیطان کے لوگ ہیں یا پھر یسو نے نہیں بھی جا ہے وہ بھی چمتکار کر سکتے ہیں تو یہ تیسری سچا یہ جو رسول ہوتے ہیں یادی اس سے ہم امید کرے کہ وہ چین بتائے تو چین بتائے ہی بتائے گا ہمیں ہمارے اوپے ہمیں ماننا ہے نہیں ماننا ہے چوتھی بار جو رسول ہوتے ان کو منگلی کے جو جگڑے ہوتے یا منگلی میں کچھ گلت سکسائے آتی ہے تو ان کو یہ ادھیکار ہے کہ ان کو سانت کرنا ہے پھر تک کام پندرہ دیائے دو میں ایک سوال آیا یہودی لوگ سنت کرتے اور دوسرے جاتی سے لوگ بھی مسیح میں آگئے تو کیا سنت کرنا ضروری تو یہ سوال آیا تب پترس نے کھڑا ہوا چھ آیات میں پترس نے کہا تمہارے سب کے بیچ میں مجھے بھی یشو نے ادھیکار کی مجھے جواب دینا ہے تو جو پریریت ہوتے یا رسول ہوتے وہ منگلی کے سیر کہا جاتے ہیں ان کو یہ ادھیکار ہے نیائے کرنے اور کچھ بھی گلت ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ لانے کا ادھیکار ہے تو منگلی میں جو بڑے لوگ ہیں پوشٹل کہے گے یا پریریت رسول کہے گے ان کو ادھیکار ہوتا ہے کی منگلی میں کیسا ہونا چاہیے اور پانچ بھی بار جو رسول ہوتے ان کے اوپے کچھ کوئی میں بھی کیا مکت نہیں ہوں کیا لکھا ہے نو اور ایک پریریت کے کام یا رسول کے کرتب نو اور ایک اور ساہول مارک کرو پہلا کرندی نو اور ایک ہے جو سے پڑھو پہلا کرندی نو اور ایک کیا لکھا ہے کیا میں سو تندر نہیں ہوں یعنی مجھے میرے اوپے کوئی ادھیکار نہیں چیلے جو ہوتے ان پہ تو پانچ ادھیکار ہوتے پر یہ جو پریریت ہوتے رسول ہوتے وہ تو سوطنت رہوتے ان کو باندھا نہیں جاتا کہ تمہیں یہ کرنا ہے تمہیں وہ کرنا ہے یہ نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ پول اس کہتا ہے مجھے سادھی کرنا ہے تو کیا مجھے روکے گا ایسا آگے جات آگے کچھ کہتا ہے پانچ میں تو ان پہ ادھیکار کسی کا نہیں ہوتا ہے تو رسول ہوتے سوطنت ہوتے سنچ رسول سوطنت ہوتے ان کو کوئی بھی ادھیکار اوپے نہیں ہوتا وہ نیائی کرنے والے کے لئے ہوتا ہے پہلا کرنٹی بار اور ٹھائیس میں نہیں کہا ہے پہلی منگت میں یا پہلے کہیں گے کہیں پہلے میں یہ رسول کو رکھا گیا ہے رسول کے بعد نیچے الگ الگ ایسے لوگ رہتے ہیں تو سب سے اوپے رسول کو پرید کو کہا گیا ہے تو ان کے اوپے کچھ ہوتا نہیں وہ چف کہا جاتے یا پھر بڑے بڑے لوگ کہا جاتے ہمیں ان کے اوپے کوئی ادھگار نہیں ہوتا ہے جیسے سرکار نے جو کچھ نیم لائیا تو ماننا ہی پڑتا ہے سرکار کے اوپے کچھ نہیں ہوتا ہے پراجہ راجہ چلاتا ہے ایسے ہی جو یشو نے جس کو پرید کہا ہے یا رسول کہا ہے وہ منلی کے لئے ان کو سر کہا گیا ہے اور چھٹی بات دیکھتے جو رسول ہوتے جدی ان کے خلاف کوئی جاتا ہے تو پرمیس پر خود ان کا نیای کرتا ہے پرید کاف اٹھرہ اور بیس آنند کرو کیونکہ جو پویتر رسول ہے جو پرید ہے ان کو جو ستایا گیا ہے تو ان کا فیصلہ پرمیس ور اب لانے والا ہے تو پرمیس ور ہے جو ان کے لئے لڑتا ہے اور ساتھ دیوار جو رسول ہوتے وہ منلی کو چلانے کے لئے اور منلی کا جو نیو رکھنے کے لئے نئے جو سکھا سکھا ہے وہ دینے کے لئے ان کو نیو کیا ہے ماتی سولہ اٹھرہ میں یشو نے کہا پترس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میں میری کلیس یا تیرے دوارہ بناوں گا میں تجھے جو جو کہوں گا اور تجو جو جو بنائے گا وہ رہے گا انیس پہ بھی یہ لکھا کہ میں تجھے چابی دیتا ہوں جو پرمیر سڑی راج کی جو بھردی ہے وہ کرنے کے لئے تو جو کچھ باندے گا وہ بندے گا جو چھوڑے گا وہ چھوڑے گا تو یہاں پہ یشو نے پترس کو کہا کہ تجھے باندرے کے لئے عدی کار دیتا ہوں کیا تو جو کوئی سکھائے گا یہ ایسا ہونا چھوڑے ویسی غوستہ میں منلی چلے گی پرکاسی تواقیہ ایک کیسو اور چود میں بارہ جو پریریت تھے ان کو نیو بھی کہا گیا ہے پہلا کرنی تیر میں نے بھی کئی سکھ سائے منلی میں دی ویوستہ دی کہ سر پہ تمہیں کچھ اوڑنا ہے ایک نیم لائیا اور پربو بجن کے لئے کیا کرنا ہے لوگوں کا اتظار کرنا ہے کیسے پرانکتہ کرنی ہے کس سے سادھی کرنی ہے کس سے میل کرنا ہے کس سے دور رہنا ہے اور ساری باتیں ایسے پولوس اور پترس اور پربو کے جو پریت ہو گئے ان لوگ نے منلی میں نیو ڈالی کی ایسی ایسی مہاستہ میں منلی کو چلنا ہے ہمیں FSE 2 اور 20 میں بھی لکھا ہے FSE 22 جنہی پرس ہو تو بہت اچھا پرس وار FSE 20 اور پریت کو رکھا اور بھی سفتہ کو رکھا کہ ان کی نیو پر تم سب بندے ہوئے ہیں ان کے سکھ سائے پر ان کی جو سکھائی بات پر آپ بندے ہوئے جیسے پرانے نیم میں بھی کہا گیا خون سے دور رہنا ہے تو سوال ہے ان لوگ کو یسا سکھ آیا کہ خون سے دور رہنا خون سے کیوں دور رہنا ہے زیادہ جو رو ہوتے بیماری ہوتے خون کے وجہ سے آتی ہے پھر لوگ ایسا سوچتے سارے لوگوں کے جڑتو سیطان نہیں یہ گلت سوچ ہے پورا بائبل نہیں پڑے ہوئے پڑے ہوئے لوگوں کا یہ سوچ ہے خون سے بھی بیماری آتی ہے اس لئے کہا گیا خون سے دور رہنا پرانے سوئے میں کہا گیا تھا مردوں سے دور رہنا کیونکہ جو مردہ ہوتا ہے اس پیسے سارے جیوات ہوتے وہ بھی تمہیں لگ سکتا ہے اور جو کرونا چلا پتا چلا مردے کے پاس نہیں رہنا ہے اس کو پورا باندھ کے رکھنا ہے کیونکہ اس کے جو جم ان کے جو کٹان ہوتے وہ سارے لوگ کو لگ سکتا ہے بیمانی فیل سکتی ہے تو پرانے نیم میں یہ بتایا تھا کہ تمہیں مردوں سے دور رہنا ہے تو ایسی ساری بہوستہ جو ہے کئی لوگ تو مردے کو پوری جیون بھر رکھتے گھر میں اگر بتی کرتے میر بتی کرتے ہوت کچھ کرتے رہتے پر بائی میں یہ ساری جو بہوستہ ہے کھون سے دور رہنا مردوں سے دور رہنا یہ ساری ییشو کا یہ پرانے سمجھ میں یہ سارے سکسائے دی گئی تھی وہ نیو تھی جو لوگوں جھوڑتے تھے اسرائیل میں ان لوگ کو کئی ایسی ساری سکسائے دی گئی تھی ایسے منڈلی میں جھوڑنے والے کو نئی سکسائے جو دیتے والے وہ رسول ہے پہلے کے سمجھ میں جب سنلت کرتے تھے جو لوہا ہوتا ہے اس کی دھار سے اس کا چپو یا دروار اس سے نہیں کرتے تھے لیکن پتھر سے وہ چمڑی کو کٹ دیتے وہ ہی پہ سے پتا چلتا ہے کہ پرمیش سنل کو ایسی بدھی دی تھی کہ تمہیں سائر دھنور کیا بولتے گئے دھنور ہندی میں بھی دھنور بولتے گئے یاد کھون سے لوہے سے لوہے کی چیت سے بھی دی تھی کہ کئی لوگ ایسی بیماریوں نہ آجائے تو کئی سارے سکھ سائے جو منلی کے لئے یہ رسول کو بھیجاتا کہ وہ ساری بیوستہ کریں اس لئے یشو نے کہا جاؤ چلو میں نے جو سکھایا وہ تم سکھا دے جاؤ ان کو چنا دوسرے چلے تو اپنے گاؤں رہے گھر میں رہے دوسرے جو رسول تھے وہ ساری جگہ پہ گمے اور لوگوں کو مسیح کے پاس لائے دور دور گئے اور ایسے چینہ چمتکار کیے جس سے لوگوں کا بھی سواس بن گیا انڈیا میں بھی ایک رسول آیا تھا اور اس نے بھی یہاں پہ کام گیا تھا پرز چیلے تھے کئی چیلے اس پہ سے رسول کو چنا کئی کو نبی کو چنا کئی میں سے پاسٹر بنایا کئی کو سوارتک بنایا جس سے کلیسیہ کی منمت ہو کلیسیہ کو تیار کیا جائے جو غلط فہمیاں وہ دور کیا جائے جھگڑے ہو تو سواب پر کیے جائے نہیں نہیں جو سکسائے بہوستہ ہے وہ لانے کے لئے نبی کو رکھا آئے آمین تو نبی کے لمبے بال ایسا کوئی جرد نہیں ہوتا ہے نبی لمبے بہنے چیئے سندھر دکھنے چیئے ایسا نہیں ہوتا ہے نبی کالا بھی ہو ٹھنگنا بھی ہو کیسا بھی ہو پر نبی پر چونتا ہمیں نبی تو ہمارے جو سوچ ہوتی ہے کہ سٹ پیرنے والا نبی ہوگا یا پھر لمبے بال والا یا پھر بڑے باڑی والا وہ ہم سوچتے پاسٹر تو ایسا ہونے چیئے نہیں پاپا کیسے ہونے چیئے گنجے چلتے چلتے ایسا ضرور نہیں کہ پاپا تمہارے بال لمبے ہونے چیئے تب ہی میں بول ہوں تمہارے پاپا تو پاپا ہوتے ہے جو پرمیس جس کو چونتا ہے تو ہمیں نہیں کہہ رہا کہ لگتا نہیں تو نبی تو نبی کا لمبا لاکھ ہونے چیئے کیا رسول ایسے ہونے چیئے ایسا نہیں پرمیس جس کو بھیجتا ہے تو ہمیں جو بائبل میں سے چکھے کہ کس کو کون ہے رسول ہم دیکھ سکتے پہچان دے سکتے ہمیں تو یہ ساری اس کی چینہ ہے یہ سارے ان کے جو چریتر یا کام ہے یہ ہم نے دیکھے تو یشو مسی اپنے رسول کو بھیجتا ہے وہ چنتا ہے اس پہلا کرنٹی میں لکھا پہلا پہلا کہتا ہے آخر میں مجھے بھی چنا اور دیکھو مجھے یشو ملا میں اس کو دیکھا تو جو صحیح میں رسول ہوتے وہ ہوتے جس کو یشو خود مل کر ان کو رسول بناتا ہے یا ان کو چھونتا ہے کام دینے کے لئے تو جید تمہیں درسن ملا ہے تو تم بھی اگر یشو نے درسن دیکھ کھل درسن میں کئی لوگ درسن ہی دیکھتے ہیں یہاں سے کچھ کیرہ نکل دی ہو دیکھتے ہیں پر یشو نے بات کی ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یدی یشو نے بات کی ہے تم وروں میں بھیجے چائے ان کو فار دیا جائے پھر بھی وہ لوگ جائے گے آپ نے جو بات کہے گے ان کے دور چھین و چھمت کار ہوگے وہ جو کہتے ہیں وہی ہوگا جس سے مانا جائے گا کی وہ رسول ہے آپ کا درست پایا ہوا آپ کے منلی کو چلانے کے لئے ادھکار چلانے کے لئے نئی سقصہ ہے جو آپ کی اور سے باتیں سنانے کے لئے آپ کی جو آگیا ہے وہ سکھانے کے لئے آپ نے ان کو چھنا ہے رسول کے لئے دھنیوار جہاں کہیں ہیں سب کے لوگ آپ کا راج دیو ہمیں وہ رہا پہ 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 لے چلو ہمیں پھر سے پھر آج کا وچن دیا سچائی دھنیوار ہر ایک کو پھر نگر دینا آپ میں بنائے رکھنا گیر گئے وہ کھڑے ہو جائے اور پھر 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 آج پھر پھر تیار ہو جائے پھر دھنیوار پھر ایک بات کے لئے جو جڑ ہو ہے بھائی بہن سنتے پھر کو آج دینا پیتا یشوہ سی کے نام پراتنہ سنو آمین 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 آؤ پراتنہ ساتھ میں کرے گے پھر پھر آپ کے یشو مسی کے نام آمین آمین دھنیوار پیتا کا پیار یشو مسی کا حنگر پھر امین سب آمین ساتھ رہے اور جو لوگ مسیح میں جھڑے ہوئے ہیں بھائی بہنوں ان کے ساتھ رہے یشمس کے نام ہے آمین فرس بار God bless you all thank you آپ کچھ کو شیئر کر سکتے ہو سن سکتے ہو کوئی بھی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہو God bless you فرس بار